موسیقی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت سجا کر بیٹھا ہوا ہے اور ابلیس نے اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے ہیں تو ابلیس کے نمائندوں میں سے اور اس کے کارندوں میں سے سب سے زیادہ جو فتنے پھیلاتا ہے ابلیس اسے اپنے قریب کرتا ہے اسے اپنے گلے لگاتا ہے اسے عزت کا مقام دیتا ہے اپنے ہاں تو اس کے نمائندے آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہم نے فلا فتنہ پھیلا دیا ہم نے کسی کو شراب پلوا دی ہم نے کسی کو زنا کسی سے زنا کروا لیا زنا پر عمادہ کیا کسی کو کسی کو زنا پر مجبور کیا تو ان میں سے کسی کو بھی وہ اپنے قریب نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ اور اس کا ایک کارندہ آ کر یہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کرا دی ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان جدیگی کرا دی ہیں شوہر اور بیوی کا تعلق ٹوٹ چکا ہے تو وہ ابلیس اسے اپنے قریب کرتے ہیں اور کہتا ہے نعمہ انتا تم ہی بہت ہی اچھے ہو فیل تازیمہو تو ابلیس اسے اپنے گلے لگاتا ہے اسے اپنے قریب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کرانا شوہر اور بیوی کے درمیان جدیگی کرانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور ابلیس کی یہ پسند ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہیں وہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے اختلافات کا شکار رہے یہاں تک کہ شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بگاڑ کا باعث بنے تو ابلیس اس بات کو پسند کرتا ہے ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام کی جماعت میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو عمل روزے سے بھی عظیم ہے جو عمل نماز سے بھی عظیم ہے اور جو عمل صدقے سے بھی عظیم ہے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتائیں ایسے عمل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اصلاح ذات البین فرمایا وہ عمل کیا ہے آپس کی اصلاح کرانا اللہ کے بندوں کے درمیان سلوہ کرانا اللہ کے بندوں کو آپس میں قریب کرنا فرمایا یہ ایسا عظیم عمل ہے روزے کے عمل سے بھی یہ افضل ہے صدقہ کرنے کے عمل سے بھی افضل ہے اور نماز پڑھنے کے عمل سے بھی یہ افضل ترین عمل ہے اور اس کے ساتھ مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةِ فرمایا اللہ کی مخلوق کے درمیان فساد برپا کرنا اللہ کے بندوں کے درمیان اختلاف برپا کرنا فرمایا یہ ایسا عمل ہے جو تمہارے دین کو مون ڈالے گا ہی الْحَالِقَةِ حالِقَةِ سے مراد کیا ہے حالِقَةُ الدِّين فرمایا تمہارا دین جو ہے یہ عمل مون ڈالے گا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ النَّمَّامِ وَفِي رِوَایَةٍ قَتَّاتٍ آپ علیہ السلام نے فرمایا چغلیاں کرنے والا شخص غیبتیں کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا جب جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا اور وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے قریب سے گزریں تو انہیں عذاب ہو رہا تھا ان میں سے جو ایک تھا اس کا عمل کیا تھا يمشی بن نمیمہ وہ چغلیاں کرتا تھا وہ غیبتیں کرتا تھا میرے بھائیوں اللہ کے بندو کے درمیان سلو کرانا اور اس میں اگر جوٹ بھی بول دیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جوٹا نہیں کہا فرمائے اللیس القاظم اللذی یسلیہ بین الناس وہ شخص جوٹا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے بندو کے درمیان سلو کراتا ہے خیر کی بات کہتا ہے اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات ہی نقل کرتا ہے لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم فساد برپا کرنے کی بجائیں اللہ کے بندو کے درمیان ہم سلو کرائیں اور اسی طرح اتفاق و اتحاد والا محول پیدا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولي هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی ساعر المسلمين